اسلام علیکم پہلے رمضان پہلے رمضان کریم کی آپ کو بہت بہت مبارکو میں افطار کھانا بنا رہیم اور میں آپ سے آج اپنی افطاری شیئر کروں گی کہ میں کیا بناؤں گی بس میں نے یہاں ہاپ ٹی مک سے بھی تھوڑا یعنی ون فور ٹی مک بھی کر لیا ہے اور میں اب ناریو چنی کی دال اور ساتھ اس کے اوگلے چاور یہ ایک ٹیبل سپون لرسن ندرہ کا پیسٹ اور میں اس میں ڈالوں گی ہاپ ٹی سپون نمک ون فور ٹی سپون کھل گی ہاپ ٹی سپون سے ٹھوڑی سی جگہ اسی ہی مرچے اور اس میں اب میں ڈالوں گی بھنیاں وہ بھی ہاپ ٹی سپون اور میرے ہاتھ میں یہ ہاپ ٹی سپون ہی ہے دال میں بھونی بھی نہیں پکاؤں گی بلکہ جو لیپر فارم میں ہوتی ہے ویسے ہی جو ہوں گی بڑی ایک چھتی بھی دیں اسے دال ہوتی ہے جسے ہم لوگ بعد میں بھگا لگاتے ہیں لیکن یہ میں مسالہ بھونی پتلی دال بنا رہی ہے دال لی ہے میں نے ایک پاؤں جتنی ہے کیونکہ چاول ہے تو چاول کے ساتھ دال زیادہ یوز کی جاتی ہے ساتھ فلیم پر میں نے رکھ دیا ہے پانی گرم ہونے کے لیے جس میں میں یہ چاول بوائل کروں رہی ہے اور یہ ٹوٹل میری ہے جتنی بھی افتاری ہے وہ پچاس سے ساٹھ منٹ میں آپ کو تیار ملے گی انشاءاللہ کیونکہ چھے بجنے والے ہیں اور یہ تقریباً اس وقت بارش بہت تیز ہو رہی ہے باہر اور اولے پاڑے ہیں آپ کو یقیناً آواز بھی میرے بیک سے آ رہی ہوگی یہ دیکھیں اولے پاڑے ہیں جب اس پاڑے ہیں اولے پاڑے ہیں بیت ہاشاں ڈھنڈ سی ہو گئی اور یہ دیکھیں بہن پور سوری بڑی ہے چھکٹی ہینکی ڈالوں گی یہاں پہ میں ڈالوں گی پسوری میتھی ایک بڑی چھوٹکے گرم مسالہ وہ بھی ایک بڑی چھوٹکے پس اسے ہم ایک سے دو سیکنڈ کے لیے چلائیں گے اور یہاں میں یہ ککرمے میں ڈال کے دال کے ساتھ اس کو ایڈ کر دوں گی تو یہ کھانا ہمارا جلدی اگر آپ کو ہو تو ایسے بنا لیا کریں مسالہ ڈال اور دال کو میں نے ککر کے بغیر ایسے ہی ککر میں ڈال کے رکھا ہوا دا سولے پہ ابھی دال پکی نہیں ہے لیکن یہ تھوڑی سی گھرم تھی تھلڈی دال میں آپ نے مسالہ کو نہیں ڈالی لیڈ اور اس کو صرف دس منٹ دیں گے ویسے تو میں نے بتایا نا کہ دال میں نے ساتھ پکنے رکھی گی تھی لیکن ککر کی ویسل ہی لگائی تھی پچھلے پانچ منٹ سے اور یہ دال کو ہم نے ایک سے دو گھنٹے بھگو دیا گا اب ہم یہاں لگاتے ہیں اور اس کو آن کرتے ہیں یہ تو ہماری دال ہو گئی تیار بلکل اس میں نمک میرچ چکھنے والی بات ہے جو کہ بلکل ٹھیک ہوگا ہے انشاءاللہ لائٹ گئی بھی ہے پلیس ویڈیو شاید اچھی نہ بنے لیکن میری خواہش تھی کہ میں آپ سے پلی بھگو شیئر کروں کہ ہم کیسے افتاری بناتے ہیں سہری کی بھی کریں گے آپ سے یہاں میں نے پانی اوبلنے رکھا ہوا ہے اور یہ میں نے ایک تی سپون سے تھوڑا سا کم نمک ڈالا ہے اب میں بلنے لگا ہے تو میں کیا کروں گے پچھلے ایک گھنٹے سے میں نے چاول بھگو کے رکھے ہوئے ہیں اب اس کو بھی میں اس میں ڈال کے بوائل کر لوں گی ایک طرف میں نے ڈال رکھ دیا پکنی کے لیے اور یہاں میں چاول بھی بوائل کر لوں گی ڈال ہمیں ساتھ میں چرہی ہوئی ہے اب ہم نے چاولوں کو دھم پہ رکھنا ہے دس منٹ تک چاول بھی بھمارے ہو گئے ہیں ڈال بھی تقریباً ہو گئی ہے اب ہم آتے ہیں کھجوروں کی طرف میں نے اس کی بکھلی نکال لیں گے بکھلی نکال کے اس میں بادام اور کریم اور کریم بلکل فیکی بھر دیں میٹھینی وپ کریم نہیں ہے سمپل کریم کا جو پیکٹ آتا ہے یہ ہم نے رکھا ہے بادام اور یہ ہم اس کو بھر دیں گے اسی طرح یہ بادام بھی ہم نے دھولی ہے کھجورے بھی دھولی ہیں اور اس کو ہم ایسے بھر دیں گے اب اسی طرح سے ہم یہ کریم ہے کھجور جو کٹی ہوئی ہے اس کی سیڈز ہم نے نکال دی ہیں اور یہ فریج میں سے میں نے کریم نکال لی ہے جمی ہوئی ہے اس طرح ہم بیج نکالتے جائیں گے اور کریم اور ٹرائپروپ بھرتے جائیں گے آپ چاہے اخروڑ بھرے آپ چاہے بادام بھرے آپ چاہے استے بھرے یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے ہمارے گھر میں یہ کھجورے بہت شوک سے کھائی جاتی ہیں یہ بھرے بادام رکھ کے اور اس طرح سے ہم نے کھپ کر لیا اور اس طرح ہم نے کھپ کریم بھرتی ہے یہ تو ہو گیا ہمارا زبردرستہ اور درم بھرتی ہوں پھر آپ کو دکھاؤں گے اب یہ ایک میٹیم سائز کا آلو ہے جس کو میں نے اچھے سے چھیل لیا اور دھو لیا چھیلنے کے بعد دھویا ہے اور اس طرح ہم اس کو کھٹیں گے بہت باری کہ ہمارے گھر میں کوئی نہیں کھاتا آلو کے پکوڑے کم اس کم اتنے ہو وہ کہتے ہیں کہ محسوس ہو کہ ہم نے آلو کا کھا رہے ہیں یا کس کا کھا رہے ہیں ورنہ میں روپس تو مشین ہمیں اس میں بھی کر سکتی تھی اور اسے میں پانی نمک والے پانی میں تھوڑی دیر کے لیے ڈالوں یہ بھی ٹرائی کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں نظر آ رہے ہیں اتنے موٹے نہیں ہیں چلے دیں ہم نے یہ لیا ہے ہاپ ٹی مک جتنا بیسن ایک چھٹکی سفیز ہیرہ ایک چھٹکی اجوائن ایک چھٹکی ہین ہاپ ٹی سپون جتی کسی بھی لال مرچے ہاپ ٹی سپون جتی کسی بھی لال مرچے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں بس ہرا دھنیا ہم اس کو دھو کے کٹا ہوا ہے دھولا ہوا ہے بس کٹ کر ڈال لیں وہ ہم بعد میں ڈالیں گے اس کو تھوڑے تھوڑے پانی سے ہم مکس کر دے جائیں گے اور بیکنگ سوڈا کچھ نہیں ہم ڈالیں گے یہ بھی دس منٹ پندرہ منٹ ہیں اتنے میں یہ سوف ہو جائے گا چھے لیتے ہیں چھے لیتے ہیں چھے لیتے ہیں ڈالیں گے اور یہ ہمارے آلو کے پکوڑے ہیں بس اس میں میں نے ہرا دھنیا ڈالا اور ایک چھتکی کلونجی کی ڈالی ہے اور کچھ بھی میں نے ایسا نہیں ڈالا ہماری افطاری تیار ہو گئی ہے پچھلے پچھپن منٹ میں ہم نے کھانا بھی تیار کیا افطاری بھی بس یہ آخری دہئے ہیں آلو گرم گرم ہم نے نکالی ہوں تو یہ ہماری آج پہلی افطاری ہے جس میں میں نے یہ دیکھے سموسہ جو میں نے بنانا آپ سے شیئر کیا وہ ہے اور یہ رول ہے اور یہ پکوڑے ہیں آلو والے اور یہ میں نے بنائی ہے فرون چاٹ اور یہ کھجوری ہیں یہ لیکھیں بادام اور کریم والی خجور اور یہ دال چاول ہے باقی میں نے روح افضہ بنایا ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں کافی چیزیں ہیں وہ ٹرولی بھی میں نے رگ بھی ہیں یہ لیکھیں اس کے ساتھ یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے روزے کو بھی قبول کرے ہم سب کی مغفرت کرے ہماری بخشش کرے ہمارے بناہوں کو معاق فرمائے اللہ تعالیٰ بس یہ ہی ہے اور کوئی میں آپ سے نہیں کہوں گی اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی موسیقی